بھارت اور پاکستان کے رشتوں پر دشکوں سے جمعی برف کو پگھلانے کے لیے ایک بار پھر دونوں دیش ایک ساتھ آ رہے ہیں منگلوار کو پاکستان کے ودیش سچیف ایجاز احمد چودھری بھارت آنے والے ہیں اس دوران دونوں دیشوں کے بیچ دوئی پکشی وارتہ بھی ہوگی تو ڈال ڈال میں پات پات یہ کہاوت بھارت اور پاکستان کے درمیان بلکل صحیح ثابت ہوتی ہے کبھی دونوں دیشوں کی زمین ایک ہوا کرتی تھی لیکن آج ایک تاکہ زمین تیار کرنے کے لیے بہانے کھوجے جا رہے ہیں دونوں دیشوں نے رشتوں کی کڑواہٹ کو ہر بار دور کرنے کی کوشش کی لیکن آتنگواد ہمیشہ اس میں روڑا بنتا رہا کبھی بات چیت کو کامیابی ملی تو کبھی صدباونا کی پہر پر کسی کی نظر لگ گئی دلی میں بھارت پاک ویدیش سچووں کی دپکشی وارتہ ہونے جا رہی ہے پاکستان کے ویدیش سچو ایجاز احمد چودری ہارٹ آف ایشیا سمیلن میں بھاگ لینے کے لیے بھارت آ رہے ہیں مانا جا رہا ہے کہ اس دوران وہ اپنے بھارتی سمککش سے ملاقات کریں گے بڑھانکوٹ حملے کے بال سے سکاراتمہ قدم بتایا جا رہا ہے اب آپ کو بتاتے ہیں کہ دونوں دیشوں کے بیچ ہونے والی یہ وارتہ آخر کیوں ضروری ہے اور کن حالاتوں میں جنوری میں ہونے والی یہ وارتہ ٹل گئی تھی 24 دسمبر کو پردھان منتری نرین موڈی کابل سے لوٹتے وقت اچانک لاہور پہنچ گئے تھے دونوں دیشوں کے پردھان منتریوں کے بیچ ایک بہت ہی آرانہ ملاقات ہوئی سب کو لگ رہا تھا کہ مانو دشکوں سے دونوں دیشوں کے پیچ جمعی ورف پگھل رہی ہے دونوں دیش پاس آ رہے ہیں لیکن تب ہی محض ایک ہفتے کے بعد ہی دو جنوری کو پردھان کورٹ میں بڑا آتنکی حملہ ہو گیا اس حملے میں بھارت کے ساتھ جوان شہید ہو گئے حملے کا آروپ پاکستان نے بیٹھے جیش محمد کے سرگناہ مسود ازر پر لگا جس کے بعد آروپیوں پر کاروائی کی مانگ کو لے کر دونوں دیشوں کے بیچ تلخی بڑھی اور پندرہ جنوری کو ہونے والی سچی وستر کی وارتہ ٹال دی گئی بھارت نے صاف کر دیا تھا کہ ٹیرر ویڈ ٹاک نہیں چلے گی تب ہی سے دونوں دیشوں کے بیچ باتچیت پر سسپنس برقرار رہا جس کے بعد کچھ وقت پہلے دلی میں بیٹھے پاکستانی اچائیوکت عبدالباسط نے دونوں دیشوں کے بیچ باتچیت کو نیلمبت بتا کر ماملے کو اور بڑھا دیا تھا حالانکہ اس بیان پر ویواد بڑھتا دیکھ پاکستان کے ویدیش منترالے نے صاف کیا پاک بھارت سے رشتوں کو سامان بنانے کے لیے پرتی بد ہے اب کل ہارٹ آف ایشیا سمیلن سے اتر دونوں دیشوں کے پرتی ندھی ملاقات کریں گے اب دیکھنا یہ ہوگا کہ یہ ملاقات دونوں دیشوں کے رشتوں میں سدھار کے لیے کتنی سفل ثابت ہوتی ہے